موسیقی سٹوڈینٹس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کمپاؤنڈ کے بارے میں ہے کمپاؤنڈ کو جاننے سے پہلے تھوڑا سا مکسچر کے بارے میں جاننا ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم مکسچر کو نہیں سمجھیں گے تو کمپاؤنڈ کی سمجھ نہیں آئے گی یاد رکھیں مکسچر میں دو یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں جسٹ مکس ہوئی ہوتی ہیں فیزیکلی مکس ہوئی ہوتی ہیں ان کے درمیان میں کوئی کیمیکل کمبینیشن نہیں ہوتا کوئی فکس ریشو نہیں ہوتی جبکہ اس کے مقابلے میں کمپاؤنڈ میں دو یا دو سے زیادہ سبسٹانسز کیمیکلی کمبائنڈ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک فکس ریشو ہوتی ہے کیسے پہلے ہم ذرا ایک مثال سے دیکھتے ہیں ذرا گوھر کریں یہ ہمارے پاس ایک مکسچر ہے اس میں میں نے کچھ یہ بادام ہیں اور یہ کچھ گندم کے دانے ہیں اگر ہم ان دونوں کو آپس میں اچھی طرح مکس کریں تو یہ ایک مکسچر بن گیا اس کا کوئی کیمیکلی فارمولا نہیں ہے اس کا کوئی فکس ریشو بائی میس نہیں ہے مثال کے طور پر میں نے یہ دس بادام اور کچھ گندم کے دانوں کو آپس میں مکس کیا ہے ممکن ہے آپ کے پاس ایسا مکسچر اور ان دو چیزوں کو اس میں بادام زیادہ ہو یا گندم کم ہو اسی طرح کوئی اور مکسچر بناتا ہے مطلب کہنے کا یہ اس کی جو ریشو ہے یعنی باداموں کی اور گندم کی یہ ڈیفرنٹ لوگ جب بنائیں گے تو وہ ڈیفرنٹ ہوگی یونیورس نہیں ہوگی یونیورسل نہیں ہوگی فکس نہیں ہوگی جبکہ اس کے مقابلے میں یہ ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے وارٹر جیسے ہم پانی کہتے ہیں اس کے اندر ہائیڈوجین اور آکسیجن آپس میں کیمیکلی کمبائن ہوا ہوئے اور وہ ایک فکس ریشو میں ہے اور اس فکس ریشو کی وجہ سے دیکھیں اس میں کوئی دونوں کے اجزاء علیدہ علیدہ نظر نہیں آتے جبکہ مکسر میں کیا ہوتا ہے اس کے جو کانسٹیوئنٹس ہوتے ہیں جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں وہ علیدہ علیدہ نظر آ رہے ہیں دونوں کی یعنی بادام علیدہ نظر آ رہے ہیں اور گندم علیدہ نظر آ رہی ہے دونوں کی علیدہ علیدہ خصوصیات بھی ہم سٹڈی کر سکتے ہیں جبکہ جب وارٹر بن جاتا ہے ایک کمپاؤنڈ ہے اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن علیدہ علیدہ ہمیں گیسز نظر نہیں آرہی ہیں بلکہ یہ انٹائرلی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اپنے کانسٹیوینٹ سے اب آتے ہیں جزرہ ڈیفنیشن کی طرف کمپاؤنڈ is کمپاؤنڈ کیا ہے یہ ایک سبسٹانس کمپاؤنڈ ایک ایسا سبسٹانس سبسٹانس ہم نے پڑھا تھا پیس آف پیور میٹر میڈ اپ جو کہ بنتا ہے دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس اگر آپس میں کمبائن ہوں کیمیکلی کمبائن فیزیکلی کمبائن کی بات نہیں ہو رہی کمپاؤنڈ میں کیمیکلی کمبائن جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس کمبینیشن ہے یہ فیزیکلی کمبینیشن ہے فیزیکلی ظاہری طور پر آپس میں ملے ہیں ہم ان کو جدا بھی کر سکتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو دو ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر جو ہائیڈروجن اور جو آکسیجن آپس میں ملے تھے وہ آپس میں کیمیکلی ملے ہیں وہ ایچ ٹو او بنا ہے یہ دیکھیں ہائیڈروجن اور آکسیجن کیمیکلی کمبائن ہوئے ہیں کیمیکلی کمبائن ٹوگیدر آپس میں ایک خاص فکس ریشو میں کس کے لحاظے بائی میس یعنی ان کے ایک میس کے لحاظے ایک فکس ریشو ہوگی اس کا بھی ہم سٹڈی کرتے ہیں is called compound is called compound مثال کے طور پر ہمارے پاس ہم ہائیڈروجن کی ایک زیمپل لیتے ہیں یہ ہائیڈروجن گیس گیس کی فارم میں ہوتا ہے اور آکسیجن یہ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ان کی ملنے سے ایچ ٹو او یعنی وارٹر بنتا ہے اور یہ لیکویڈ فارم میں ہے اور اب اس کو بیلس کر لیں یہ ٹو ہوگے تو یہ ہائیڈروجن ٹو اینڈ اٹس اوکی اب دیکھیں یہ جو ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ دو ایلیمنٹس تھے یہاں ہم نے پڑھا تھا نا ٹو آر مور چلو ٹو والی ایلیمنٹس ہمیں پتا ہے کہ ہائیڈروجن ایک ایلیمنٹ ہے آکسیجن بھی ایک ایلیمنٹ ہے دونوں کیمیکلی کمبائن ہو رہے ہیں کیمیکلی کمبائن ہو کر کیا بنا رہے ہیں جی وارٹر ٹو گیدر آپس میں فکس ریشو فکس ریشو سے مراد یہ ہے ہائیڈروجن کا جو میس ہے جی ایک کا ون کا ون ہوتا ہے کیونکہ یہاں دو اس کے ایٹمز ہیں تو ہم اس کی ریشو ٹو لے لیں گے اور آکسیجن کا سکسٹین ہوتا ہے اب اس کو مزید سمپلیفائی کریں تو یہ ون ریشو ایٹ ہو جائے گی تو وارٹر جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوگا وہ ہمیشہ فکس ریشو بائی میس ہوگا آپ پاکستان میں پانی کی ریشو دیکھ لیں وہ ون ایٹ ہوگی انڈیا میں بھی ون ایٹ ہوگی اور اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں بھی پانی کی جو فکس ریشو ہے جو آپس میں دونوں کی ہائیڈروجن اور آکسیجن کی ملنے کی وہ ون ریشو ایٹ ہی ملے گی وہ کہیں ون نائن یا ٹو نائن کبھی بھی نہیں ہوگی اس کے مقابلے میں جو ہم نے مکسچر کی بات کی تھی جیسے یہ تھا اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن تو ہے انہی فیزیکلی جو آپس میں کمبائن ہوئے ہیں یہ کوئی فکس ریشو نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ ہو سکتی جو میں نے ان کو کمبائن کیا یہ ریشو اور ہو سکتی ہے آپ بنائیں گے اور ہو سکتی ہے کوئی دوسرے ملک میں بیٹھا وہ بندہ بنائے وہ اور ہو سکتی ہے تو یہ ڈیفرنٹ کے لئے ڈیفرنٹ ہوگی بٹ ان کمپاؤنڈ ہمیشہ جو ہے ایلیمنٹس کیمیکلی کمبائنڈ ہوں گے آپس میں بائی فکس ریشو یہ تو تھی ایک وارٹر کی ایکزیمپل ہم کے اور ایکزیمپل لے کے دیکھتے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے اب یہ کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے اس میں دو ایلیمنٹس کیمیکلی کمبائن ہوئے ہیں ٹوگیدر آپس میں اور ایک فکس ریشو میں کیا ہوگی یہ فکس ریشو دیکھیں یہ جو کاربن ڈائیکسائیڈ ہے اس میں کاربن کا ٹیویلو ہوتا ہے اکسیجن کے ایک ایٹم کا جو محس ہے وہ سکسٹین ہوتا ہے کیونکہ یہاں دو ایٹم یوز ہو رہے ہیں اس لیے یہ تھلٹی ٹو ہو جائے گا اگر آپ اس کو سمپلی فائی کریں آم مہتھی مٹی کلی تو یہ سکس اور یہ سکسٹین اور اگین کریں تو یہ تھری ریشو ایٹ تو کاربن ڈائیکسائیڈ کی جو ریشو ہوتی ہے وہ تھری ایٹ ہے جہاں کہیں بھی دنیا میں جائیں کاربن ڈائیکسائیڈ کی ہمیشہ ریشو سکسٹین جب ہم نے سمپلی فائی کیا تو وان ریشو ایٹ تو وارٹر کی یہ فکس ریشو ہے یہاں اس سے مراد یہ ہے نیکسٹ اگر یہ کوسٹن شارٹ کوسٹن میں آ جائے تو آپ نے پہلے ڈیفائن کرنا ہے کمپاؤنڈ کیسے ڈیفائن کر کے ایک ایک اگزیمپل دے دیں گے آپ کا یہ کوسٹن یہاں تک مکمل ہو گیا لیکن اگر یہ کوسٹن جو ہے لانگ کوسٹن میں آ جاتا ہے کہ ڈسکرائب ان ڈیٹیل about the کمپاؤنڈ تو پھر آپ سب سے پہلے ڈیفینیشن لکھیں گے ایکزیمپل کو ڈسکس کریں گے پھر ہم آتے ہیں اس کی پراپٹیز پہ پراپٹیز میں کیا جی کہتا ہے ان کمپاؤنڈ elements lose their properties and produce new substances that have entirely different کہتا ہے کمپاؤنڈ میں کیا ہوتا ہے جو elements کمپاؤنڈ کے بننے میں حصہ لیتے ہیں وہ مکمل طور پر اپنی شناخت اپنی identity اپنی خصوصیات کھو دیتے ہیں اور نئی خصوصیات بیلڈ اپ ہوتی ہیں اس کمپاؤنڈ کی جو کے new substances that have entirely different properties اور ان کی properties اور یہ کلورین گیس ہے سوڈیم جو ہے میٹل ہوتی ہے کلورین جو ہے گیس کی فارم میں ہے اگر ان دونوں کو ملائیں تو ان سے بنتا ہے ن سالٹ بنتا ہے سوڈیم کلورائیڈ اب میں یہاں properties کی بات کرنے لگا ہوں سوڈیم ایک میٹل ہے سوڈیم میٹل باقی properties کے لاوہ ایک property یہ ہے اگر ہم اس کو water پانی میں لگ جاتی ہے کلورین گیس ایک زہریلی گیس ہے تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے یا بے ہوش ہو جائے لیکن جب ان دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے جب یہ دونوں آپس میں کیمیکل کمبائن ہوتے ہیں تو یہ ایسا سالٹ بنتا ہے جو آپ بھی جانتے ہیں نمک جو ہمارے کھانوں کو خوش نمک بناتا ہے ہمارے کھانوں کو ذائقے ہی نمک دیتا اب اس نمک کے اندر نہ سوڈیم کی خاصیت ہے پانی میں آگ لگانے والی نہ کلورین یعنی زہریلی گیس والی بنتی ہے اس کی پراپٹیز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ان اجزاز سے ان ایلیمنٹ سے جن سے وہ مل کر بنا ہے اس طرح دوسری اگزیمپل دیکھیں ہائیڈو جن گیس ہے اور اس طرح آکسیجن بھی کیا جی گیس ہے دونوں گیس کی فارم میں پا جاتے لیکن جب پہلی پراپٹی کیا ہوئی جی کمپاؤن ان کمپاؤن ایلیمنٹ لوز دیئر پراپٹیز کون سی ایلیمنٹ جن سے وہ مل کر بنا تھا یعنی ریاکٹینٹ لوز دیئر پراپٹیز این پروڈیو نیو سبسٹانس ایک نیا سبسٹانس بنتا ہے جیسے کاربن ڈائکسائید یہ سوڈیم کلورائیڈ یہ واتر دیئر انٹیرلی ڈیفرن پراپٹیز اور ان کی سب کی پراپٹیز جو پروڈکٹ بنتے ہیں انٹیرلی کیا ہوتی ہیں مکمل طور پر نیو ہوتی نمبر ٹو کمپاؤن کن ناٹ بی بروکن ڈاون انٹو ایٹس کانسٹیوینٹ کمپاؤن کو اس کے اجزا اور بادام ہم ان کو عام فیزیکل طریقوں سے میں اس کو سپریٹ کروں تو یہ دیکھیں جی بادام علیدہ ہو گئے اور وہ گندم علیدہ ہو گئی یعنی ہم نے مکشر کے کانسٹیوینٹ کو فیزیکل میتھڈ سے سپریٹ کر لیا اب وہ بتاتا ہے کہ کمپاؤن میں ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کمپاؤنڈ کے کانسٹیوینٹ جو اس کے پارٹس ہیں جو اس کے حصے ہیں جن سے وہ مل کر بنا ہیں آپ ان کو عام فیزیکل طریقے سے لیدہ کر دیں مثال کے طور پر میرے پاس یہ وارٹر ہے تو میرے ممکن نہیں ہے کہ وارٹر کا ایک دراب لوں اور کسی چھوڑی کی مدد سے یا کسی ہیمر ہتھوڑے کی مدد سے میں اس کے اوپر چوٹ لگاؤں اور اس میں ہیڈروجین علیدہ ہو جائے اور آکسیجن علیدہ ہو جائے it is not possible similarly ہمارے پاس یہ سوڈیوم کلورائیڈ ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جس سوڈیوم کلورائیڈ کو زوردار کوئی چوٹ مارے جس سے سوڈیوم علیدہ ہو جائے اور کلورین علیدہ ہو جائے فیزیکل میتھرڈ سے اس کے کانسیڈوینٹ کو جدہ نہیں کیا جا سکتا کمپاؤنڈ کناٹ بھی بروکن کو نہیں توڑا جا سکتا انٹویٹ کانسیڈوینٹ اس کے اجزاء میں کونسی کانسیڈوینٹ جن سے کاربن اور آکسیڈ تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہم کاربن ڈیکسیڈ کو کسی فیزیکل میتھرڈ سے علیدہ کر کے توڑ سکیں سوڈیوم کلوریڈ کو توڑ سکیں ہاں ایک اس نے یہاں بتایا کہ بائی فیزیکل میتھرڈ کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہم کمی کمی میتھرڈ سے توڑ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہی سوڈیوم کلوریڈ ہے الیکٹرولیسز کے ذریعے اس کو جدہ کر سکتے ہیں یہ وارٹر ہے اس میں سے اگر ہم الیکٹر کرنٹ گزاریں اس کی الیکٹرولیسز کریں تو یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن میں سپلٹ اپ ہو جائے گا اپنے کانسیڈنٹس میں دوبارہ سے الید الید ہو جائے گا کیمیکل میتھرڈ سے پوسیبل ہے بٹ یہاں پروپٹی کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ فیزیکل میتھرڈ سے کسی کمپاؤنڈ کے کانسیڈنٹس ایلیمنٹس کو آپ جدہ نہیں کر سکتے نیکس پروپٹی ہے جی ایلیمنٹس کیمیکل کمپائنڈ ریشو میں 3 ریشو 8 واتر کس ریشو میں ایڈ ہوا تھا 1 ریشو 8 میں بائی میس اینڈ فارم کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ بناتے ہیں ایچ ایک کمپاؤنڈ تھا یعنی اگر ہم یہاں اس کی بھی اگزیمپل دوبارہ لکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک کمپاؤنڈ ہے جتنے بھی کمپاؤنڈ ہیں ان کو آپ کمپاؤنڈ فارمولے سے ریپرزنٹ کر سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا کمپاؤنڈ ہے جس کا کمپاؤنڈ نہ ہو جبکہ مکسچرز کا کوئی فارمولا نہیں ہے دیکھیں میرے پاس یہ مکسچر تھا اس کے اندر ہم اس کا کوئی کمپاؤنڈ فارمولا فکس نہیں کر جبکہ مکسچر کو کسی فارمولے سے ریپرزنٹ نہیں کر سکتے تو پرپرٹیز میں ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں پہلی پرپرٹی کیا ہوگی جی جی کمپاؤنڈ ایلیمنٹس لوس دیر پرپرٹیز جو ایلیمنٹس اس کمپاؤنڈ کے بننے میں حصہ لیتے ہیں جو اس کے ری ایکٹینٹس ہوتے ہیں وہ اپنی پرپرٹیز کیا کر دیتے ہیں لوس کر دیتے ہیں اور نئے سبسٹانس بناتے ہیں نئیو سبسٹانس مراج جیسے سوڈیوم کلورائیڈ ہے یہ نئیو سبسٹانس بن گئے ہیں ان کی پرپرٹیز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوں گی مثال کہ نمک زائکے کو ہی لے بروکن ڈاؤن انٹو ایٹس کانسیڈنٹ کمپاؤنڈ کے جو کانسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ری ایکٹینٹ جن سے مل کر بنا ہوتا ہے جیسے کاربن ڈیکسائیڈ کاربن اور آکسین سے مل کر بنا تھا واتر جو ہے ہائیڈروجن آکسین سے مل کر بنا تھا سوڈیوم کلورائیڈ سوڈیوم اور کلورین سے مل کر بنا تھا ان کو کہتا ہے ان کے کانسیڈنٹ ایلیمیٹس میں بائی سیمپل فیزیکل میتھڈ ہم اس کو سپریٹ نہیں کر سکتے ہاں کیمیکل میتھڈ سے کیے جا سکتے ہیں جیسے واتر کو ہم نے الیکٹرالسز کے ذریعے ہائیڈروجن گیس اور آکسیڈ گیس میں سپلیٹ اپ کر سکتے ہیں سوڈیوم کلورائیڈ کو ہم الیکٹرالسز کے ذریعے سوڈیوم اور کلورین میں سپلیٹ کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ تھے ایلیمٹس کیمیکل کمبائنڈ ٹوگیدر اینا فکس ریشو بائی میس اینڈ فارم کمپونٹ جو اس میں ایلیمٹ آپ اس میں ملتے ہیں وہ ایک خاص فکس ریشو کے تحت آپ اس میں ملتے ہیں چوتھے نمبر پہ کمپونٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کیمیکل فارمولے سے ریپرزنٹ کرتے ہیں تو اس طرح پہلے اس کی ڈیفنیشن پھر اگزیمپل پھر پر پرپرٹیز کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ فل مارکس ملیں گے ملیں گے